بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس پنت بیٹا ہمارے آج کے لیکچر میں جو ٹاپک زیرے بحث ہوگا وہ ایسیڈ رین اینڈ ایس ایفیکٹ ایسیڈ رین اینڈ ایس ایفیکٹ ایسیڈ رین اور اس کے اثرات جیسا کہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ فوسل فیولز کے جلنے کی وجہ سے سلفر کے آکسائیڈ اور نیٹروجن کے آکسائیڈ ہوا میں شامل ہوتے ہیں اور سلفر کے آکسائیڈ پانی کے ساتھ ریاکٹ کر کے سلفرک ایسیڈ اور نیٹروجن کے آکسائیڈ پانی کے ساتھ ریاکٹ کر کے نائٹرس ایسیڈ اور نائٹرک ایسیڈ بناتے ہیں تو یہ جب بارش کے پانی میں شامل ہوتے ہیں تو بارش کے پانی کی پی ایچ کم کر دیتے ہیں اور جب کم پی ایچ ہوتی ہے تو ہم اس سلیشن کو اس لے کہتے ہیں سو یہ بارش کیا کہلاتی ہے ایسیڈ رین کہلاتی ہے جو نارمل رین ہوتی ہے وہ بھی ویکلی ایسیڈ ایک ہوتی ہے کیونکہ کاربن ڈائی اکسائیڈ اس میں شامل ہوکے کاربونک ایسیڈ بناتی ہے اور اس کی پی ایچ تقریبا سکس ٹو فائی پوائنٹ سکس تک ہوتی ہے یعنی کہ میکسیمم چھے ہو سکتی ہے اور میریمم پانچ یا چھے ہو سکتی ہے بٹ رین وارٹر جب ایسیڈ ایک کمپوننٹس اپنے اندر ڈیزول کر لیتا ہے یعنی کہ نیٹروجن کے آکسائیڈ یا سلفر کے آکسائیڈ تو پی ایچ مزید کم ہوگی فائی پوائنٹ سکس سے بھی نیچے جا کے فور تک چلے جاتی ہے تھس ایسیڈ رین ایسیڈ فارمڈ اون ڈیزولونگ ایسیڈ کیر پلوٹنٹس سچ از سلفر ڈائیکسائیڈ نیٹروجن ڈائیکسائیڈ بار رین وارٹر نیکسٹ ڈیاغرام میں وہ کہتا ہے کہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے آکسائیڈ سلفر اور نیٹروجن کے جو ہے وہ ایسیڈ میں کنوائٹ ہوتے ہیں ڈیز ایسیڈ ڈیزولز ان رٹ رین وارٹر انڈ ڈیمیج سوائل سوائل کو نقصان پہنچاتے ہیں انیملز جانوروں کو پلانٹس پودوں کو اینڈ ایکویٹک لائف اور ابھی حیات کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں ڈیاغرام میں دکھایا گیا ہے کہ انڈسٹریز واہیکلز مہگیرہ میں سے دھوان وغیرہ کھارج ہوتا ہے اس کے اندر سلفر کے آب سائیڈز ہوتے ہیں وہ ایٹموسفیرک موسچر کے ساتھ ری ایکٹ کر کے ایسیل ایک کمپننٹ بناتے ہیں وہ ایسیل ایک کمپننٹ بارش کے پانی کے ذریعے نیچے آتا ہے اور پودوں کو بھی ایفیکٹ کرتا ہے زمین کا سٹرکچر ڈسکرائب ہوجاتا ہے ایکویٹک جو ریزرویرز ہیں ان میں جب پہنچتا ہے تو ان کو بھی پالودہ کرتا ہے ایسیل ایس ان میں پائی جانے والے جانداروں کی زندگیوں کے لیے بھی نقصان دے ثابت ہوتا ہے سو ایفیکٹس دیکھ لیتے ہیں ایسیل این زمین اور چٹان دونوں کے لیے خطرناک ہے راکس جو ہوتی ہیں ان میں مجود ہیوی میٹلز ایلومینیم مرکری لیڈ کرومیم ایڈ سٹرہ یہ ڈیزولو ہو کر ریورس دریاؤں اور لیکس جھیلوں میں داخل ہو جاتا ہے یہی پانی انسان اپنے پینے کے لیے استعمال کرتا ہے تو پینے کے پانی میں چونکہ یہ میٹلز مجود تھی وہ انسان کے اندر چلے جاتی ہیں وہاں پہ جا کے ڈیپوزٹ ہوتی ہیں اور حتہ کے خطرناک حد تک چلے جاتی ہیں ایکویٹک لائف پریزنٹ آرسو سفر بیکاز آف ہائی کنسٹریشن آف 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 ایٹ کازز سفوکیشن چونکہ گلز کے ذریعے مچھلی نے سانس لینا ہوتا ہے تو پھر دم گھٹنے کا باعث بنتا ہے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے موت کی صورت میں کہ فش کی موت واکھی ہو جاتی ہے اس کے بعد گلڈنگز پر ایفیکٹ بتایا گیا ہے ایسے ٹرین کیلسیم کاربونیٹ پر اٹیک کرتا ہے جو ماربلز اور لائم سٹون میں مجود ہوتا ہے اور وہ ماربلز یا لائم سٹون جو ہیں وہ آپ بیلڈنگز کے اندر استعمال کرتے ہیں مونومنٹس یادگاری جو امارت ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے تھس دیس بیلڈنگز آر گیٹنگ ڈل ایروڈڈ ڈیوڈ اس طرح امارات جو ہیں وہ دن با دن آلودہ ہوتی جا رہی ہیں ان کی شائننگ سرفیس جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں نمبر تھرڈ ایسیڈین انکریز دا ایسیڈیٹی آف سوائل زمین کی ایسیڈیٹی بھی بڑھ جاتی ہے بہت ساری فصلے اور پودے اس وجہ سے پراپلی گروہ نہیں کر سکتے سوائل کے اندر چونکہ زمین ایسیڈیٹ ہوتی ہے اور وہ اتنی پی ایچ پہ پودا سروائیو نہیں کر پاتا ایٹ آلسو انکریزز دا ٹاکسک میٹلز ٹاکسک میٹلز کی کنسٹریشن بھی بڑھاتے ہیں زمین کے اندر جو کہ سرسبزے کے لیے بیجیٹیشن کے لیے جو ہے زہریلہ ثابت ہوتی ہیں زہریلہ پانے ان کا ثابت ہوتا ہے ایون اولڈ ٹریز آر ایفیکٹی ڈیو ٹو ایسیڈیٹی آف سوائل حتیٰ کے سوائل کی ایسیڈیٹی کی وجہ سے پرانے درخت بھی متاثر ہوتے ہیں دیئر گروہ اس ریٹ آڈیڈ ان کی گروہ رک جاتی ہے دی گیٹ ڈرائی انڈ ڈائی حتیٰ کہ وہ خوش کرو کر ختم ہو جاتے ہیں لاسٹ آن ایس ایسیڈ رین ڈیریکٹلی ڈیمیجڈ ایسیڈ رین ڈیریکٹلی تو آپ پر پتوں کو نقصان پہنچاتی ہے تھس لیمٹنگ دیر گروہ اس طرح ان کی گروہ بھی رک جاتی ہے ڈیپینڈنگ اپاؤن دا سیویریٹی آف ڈیمیج خطرے کے شدت پر مناصرت ہوتے ہوئے پلانٹ گروہ کین بی ہمپرڈ پودے کی گروہ پھر اس حساب سے متاثر ہوتی ہے زیادہ شدت ہوگی تو زیادہ نقصان ہے چانس ہے کہ بیبی پودہ سروائی بھی نہ کر سکے کم اگر شدت ہے تو کم ہوگا پلانٹس کیپابیلٹی تو ریزیسٹ پودے کی مضاہمت کے وہ زیادہ شدت والے موسم کے اخلاف مضاہمت کر سکے یا بیماری کے خلاف وہ کم ہو جاتی ہے اور ہتھا کہ پھر ان کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے یقینی ٹاپ پہ جیسا کہ ڈیاگرام میں دکھایا گیا اس کے بعد بیٹر ٹیسی ایسیل آپ لوگ نے خود کرنا ہے نہ سمجھے کہ پوچھ لیجئے گا اس کے بعد اوزون ڈیپلیشن ایڈیٹس ایفیکٹ ہے یہ ہمارا لاس ٹاپک ہے بٹی سے ہم انشاءاللہ اپنے نیکس لکچر میں سٹڈی کریں گے اس کے ساتھ کیا آپ کے یہ چپٹر بھی فینش ہو جائے گا تو ہمارے پاس ساتھوں آٹھوں ایدھر سے دو چپٹر رہ جائیں گے اور ادھر سے پہلا ایک چپٹر رہ جائے گا ستین چپٹر جسٹ ہمارے تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر ادار جلد اوپن ہو گئے تو ویلنڈ گوڑ ویلنہ پانرہ سیپٹیمبر تک اگر بات جاتی ہے تو ہمارے کم از کم ایک سے دو چپٹر اور کور ہو جائیں گے تو تقریباً اپروپسیمیلی ہمارا سلیبس تو کور ہو جائے گا تو اس لیے آپ سنجیدہ ہوں اسے پروپر تیار کیا کریں جو بچے اسائنمنٹس نہیں بیج رہے ان کو میں بار بار بیٹا کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فائدہ ہے آپ اسائنمنٹس لازمی سینڈ کیجئے گا اس سے یہ ہے کہ چلیں فیفٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ تو آخر آپ کو ہو نہ ہوگی نا یاد کرو گے تو نہیں کرو گے تو آپ دلکل بلینک پیپر کی مانے داؤ گے تو اس میں بیٹا بہت بڑا نقصان ہے آپ کا ٹھیک ہے بیٹا امید کرتا ہوں کہ آپ تعاون کریں گے آج کی لیکچر کے لیے اتنے ہی ہیں فیباکی انشاءاللہ کل آپ کو نیکسٹ آخری ٹاپک اسٹیپٹر کا پڑھا دیا جائے گا شکریہ بیٹا اللہ حافظ